بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سوائے موت کے ہر بماری کی شباہ ہے لیکن اگر آپ لوگ اسی کلونجی کے ساتھ اس میتھی جانے کو استعمال کرو گے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا بہت بینیفیکٹ ملے گا کیونکہ بہت ساری ریسرٹ میں بھی یہ موجود ہے اور بہت سارے ڈاکٹر اس پر ریسرٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر میتھی جانے اور کلونجی کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سارے بینیفیکٹ ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بینیفیکٹ بتاؤں گا اور اس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا اس لیے آپ مارے ساتھ رہے اور میری ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے روکسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے میں سنا ہوگا طبعہ اگر ویسے تو کلا بن جی کے بہت سارے فائدہ ہیں کہ اگر گھننے بیٹھ جائیں تو ہم گھن نہیں سکتے تو تین تو اس کیسے بڑے فائدہ ہیں جس کا ہنڈر پرسنٹ ریزالٹ ہے ایک تو شکر والے مریضوں کے لیے وہ افراد جن کو شکر ہے وہ ان دونوں چیزوں کو مسٹ کر کے استعمال کریں اس کے علاوہ خواتین کے تمام پوشیدہ امراض اس کے لیے ان دونوں کے استعمال کا بہت ہی فائدہ ہے اور تیسرا ہرمونک والے مریض ان تینوں چیزوں میں یہ ہنڈر پرسنٹ ریزالٹ دیتی ہے میریزا میتھی دانے اور کلونجی کا مکس استعمال کا سب سے فائدہ بڑا یہ ہے کہ یہ آپ کے پورے جسم پوری باڈی کو ڈیٹوس کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر جو بھی ذریلے موائد ہیں ان کو بار نکالتا ہے آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے گردوں کو صاف کرتا ہے آپ کے گردوں کے اندر جو ویسٹ میٹریل جمع ہو جاتا ہے اس کو یہ فریش آؤٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آج کل ہر کوئی آپ نے بڑے ہوئے وزن سے پرشان ہے تو ان دونوں چیزوں کا کمینیشن یعنی کہ کلونجی اور میتھی دیانے کا استعمال آپ کی وزن میں کمی کرتا ہے آپ کا جو میٹابلزم ہے اس کو تیز کرتا ہے جس سے آپ کا وزن کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جسم سے آرنگ کی کمی کو پوری کرتا ہے یعنی ہون کو صاف کرتا ہے اور نیا ہون اس سے پیدا ہوتا ہے پہلے سے جسم میں ہون موجود ہوتا ہے اس کو بیری فائف کرتا ہے اور جسم سے اور ہون سے گندے مباد کو باہر نکالتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جسا میں نے بتایا کہ یہ شگر کے مریض کے لیے بہت ہی اہم ہے یہ شگر لیول کو کم کرتا ہے آپ اس کا ضرور استعمال کریں وہ افراد جن کی شگر بڑھ جاتی ہے تو وہ اس سے آپ کی شگر کم کرنے میں مدد کو ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کلبنجی اور میتھی دانے کا مکس استعمال کرتے ہو تو آپ کے جسمانی جو درد دیتا ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض بین اور بھائیوں کے سطح میں اکثر درد دیتا ہے حتیٰ کہ وہ گولی بھی استعمال کرتے ہیں ان افراد کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے کمینیشن یعنی میتھی دانے اور کلبنجی کا جو مکس استعمال ہے اس کو آپ نے ممول بنا لے تو انشاءاللہ اگر ایسا کرو گے جس سے آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر بعد بین اور بھائیوں کے پٹھوں میں درد دیتا ہے ہڈیوں میں درد دیتا ہے وہ افراد بھی ان کے کمینیشن کا استعمال کریں یعنی کلونجی اور مہتی دانے کو مکس استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ وہ خواتین حضرات جو اپنے غیر ضروری بالوں سے پرشان ہیں اپنے ان کے چہرے پہ بھی یہ ضروری بال ہیں بہت طرح کے طریقے استعمال کر لیے اگر وہ ان دونوں کے کمینیشن کا استعمال کریں گی تو اس سے ان کے یہ غیر ضروری بالوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا کیا کہہ اس سے آپ کے ہارمونک جو کے بیلنس میں رہے ہیں جیسا جب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جو تین میں آپ کو بیماریاں مین بتائی ہیں جن میں یہ ہانڈر پرسنٹ کام کرتا ہے تو اس لیے آپ کے جب ہارمونک بیلنس میں رہیں گے تو آپ کے چہرے سے جو غیر ضروری بال ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا کے علاوہ اس کے استعمال سے جو کے جسم میں کسٹرول ہے اس کی مقدار کو کام کرتا ہے کہ اگر جسم میں کسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کو ہارڈ اٹیک جیسی بیماریوں کا ہترہ لاکھ ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے بیل پیشر کنٹرول میں رہتا ہے اور بیٹ کسٹرول ہے اس کی مقدار جو کے کام ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خون میں چھوٹا چھوٹا جو چروی کے دانے ہوتے ہیں جنہیں ڈریک لیسر کہا جاتا ہے وہ فری ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو آنتوں میں جمع ہوا کسٹرول وہ باہر آ جاتا ہے جس سے آپ کی شریعانیں جو کہ وہ فری ہو جاتی ہیں آزاد ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کلونجی اور میٹھی دانے کا جو کمینیشن میکس استعمال ہے وہ آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے کیونکہ اس سے آپ کے جو دل کے سیلیں اس سے ڈیمن ہونے سے بچ جاتے ہیں آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے یہ دونوں چیزیں کلونجی اور میٹھی دانے انٹی اکسیڈنٹ سے بری ہوتی ہیں اس لیے آپ کے دل کو یہ طاقت فرام کر دی ہیں اس کے علاوہ ان دونوں کے میکس استعمال سے یعنی کلونجی اور میٹھی دانے کے آپ کے میٹھے کے جملہ امراض جس میں آپ کے میٹھے کی جلن میجے کے اتضابیت تمام ایسی چیزیں شامل ہیں ان کے استعمال سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے آپ کا کھانا حضم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اگر آپ یہ استعمال کرو گے تو آپ کا کھانا صحیح طریقے سے حضم ہوگا آپ کی آنتیں جو کے وہ نرم ہو جائیں گی تو اس کے استعمال سے آپ کو بہت ساری ایسی جو میٹھے کی مراز ہے ان سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کبز ہے بہت پرانی کبز بھی ہو سکتی ہے اس سے آپ بہت پرشان ہیں تو آپ میٹھی دانے اور کلونجی کا مکس استعمال کر کے دیکھو انشاءاللہ وہ آپ کی پرانی سے پرانی کبز بھی ہتم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کے باڈی کے اندر کوئی زخم ہے وہ تیہی سے ہیل ہوتا ہے ان دونوں کے مکس استعمال سے تو بہت حضر یہ بہت سارے کلونجی کے فائدے ہیں کچھ میں نے آپ کی حدمت میں شیئر کیے تو بیارتا آپ ان کا اس کا ضرور استعمال کرے ہیں ان کے کمیلیشن کا تو اب آپ اس کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ استعمال قصطہ کرنی ہے تو بیارتا اس کے استعمال کے تو بہت سارے طریقے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے مقدار سے زیادہ استعمال نہیں کرتا ہے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں گرم ہوتی ہیں اس کو آپ ایک لیمٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ٹھیک ہیں تو پھر پھر اس کا آپ یعنی ایک چمچک یا ایک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیماری ہے تو پھر اس کو آپ دو ٹیم استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو راہ کو دونوں چیزوں کی مقدار برابر کر کے ان کو بھگو کر رہ کر دیں صبح ان کو چاند کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کچھ چاہے بنا کر استعمال کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزوں کے مقدار آپ نے برابر شامل کرنی ہے اس سے استعمال کر سکتے ہیں تو یعنی اگر آپ اس کو رات کو پانی میں بھگو کر دونوں چیزوں کو رکھ دیں اور صبح نہ آر ہوں آپ اس کو استعمال کریں یہ سب سے بہتر دیکھا ہے کہ اگر آپ کو جسم میں کوئی بھی مرض ہے کوئی بھی مماری ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو یار یہ کچھ کے فائدت ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھی وزمن میں حاضر ہوں گا اس وقت دیجئے مجھے اجازت آپ کا دو شفقہ سلطان اللہ حافظ